السلام علیکم ھائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اصل میں اور کوئی کام نہیں ہوں گے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریسپی شیئر کرلوں آج میں آلو والے چاول بنانے لگی ہوں جس کو کیا آپ تحریبی کہہ سکتے ہیں آلو والے چاول ہماری سمپل زبان میں تو آلو والے چاول ہے سمپل آسان سی ریسپی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا چاول بنانے ابھی یہاں پہ شام کا ٹائم ہے دوپہر کو ہم نے ایک اددور چکن بنایا تھا اور ابھی ہمارا دل کی ہے کہ چلیں تھوڑا سے چاول کھائے جائیں تو ابھی چاول بنانے لگیں ہم لوگ تو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں شریح جی ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالتے ہیں آئل 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 ڈالنے کے بعد ہم اس میں کافی سارے باکسز نظر آ رہے ہوں گے تو اس میں حسابت گرم مسالہ جم نے تھوڑے سے ڈالے ہیں اس میں لانگ دو تین بہت زیادہ میں اس کو وہ مسالہ دار نہیں بنانا لیکن ٹیٹ میں یہ ایک وہ جو سٹارٹ ہوتا ہے بادیاں یہ تینس پتہ کھوڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ سنیل ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں خیال رہ کر دیتے ہیں جب یہ چیislی ابقت کھوڑی شکست گا murdered اوردی اصداد ک featuring وہاں سے viajeے ہونیر آپ کو ا Baby gaat رہنڈا رہ کریں لیکھا توڑی اصداد پر اب جو ہے سابت گرہ مسالہ اور جو پیاز ہے اس کو پرائی کریں گے اچھے سے علو میں نے کاٹ کے رکھنی ہے یہ ہماری ہری نیسے ہیں یہی نیسے نہیں کاٹ کے رکھنی ہے اب یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ پیاز ہے یہ پرائی ہو گیا اب اس پیاز سے کمی کاٹ چاہ سے چیز نہ کرانی چاہیے جو میں بنا کریں اب اس میں میں یہ کھوڑا سا اب رکھنے میں ڈالوں کی جو پیس کے رکھا ہوگا جو پیاز سے کھوڑ دے گیا اب اس کے رکھنے میں میں دے گیا دیدھے گی اس کے ساتھ میں اس میں دال دے گیا ہے نیسے مرمک پیاز سے کھوڑ دے گیا ہے اب یہ پیاز ہے وہ مرکتا ہے یہ بہت کے ساتھ ہے ہمارے خلال پاہ پاکر کریں اور پاکر کریں ہمارے کو ڈیار کریں اس کے لئے یہ ڈالا دیں ہم اس کے ساتھ سے نمی یالو دھو کے کٹ کر رکھتے یہ نمی اٹھ کے لئے آلو بھی میں ساتھ اس کے سائے کریں یہ آگا ہری بھی میں ڈال دیں اب میں اس میں ڈال ہیپی ٹماتھا موسیقی 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 آلو ہمارے اپنے سے پھائی ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی دیکھیں کہ میں نے دلیا دھائی ہے یہ سب پانی کیا پر بوائل کی ہے جو ازبائے سوم ڈال کے پانی ملاتے ہیں وہ بھی ساتھ رہی ہے اس کو بھوک لگ جاتی ہے ملاتے پá پڑ کے لئے سورپ ک simguolin اور كان سورپ کارملیا ہے اس کو mindset پھاری Smoothie میں جائے پیٹھ گئے Bugünھی ہمارے پاسکást میں جائے ہمارے پاسکوں کوڑھ کرنے میں 你و کھائیں کیا ہمارے پاسکوڑ apar میں جائے پاسکوڑ کریں میں ہمارے پاسکوڑا براہ پاسکوڑا میں جائے پاسکوڑا ہے تو اس میں اس بھی دیگر دیکھنے وقت میں دیں گے اور ایک دیگر سب کا لککہ ہوں آپ نے ہمیں اسے میں آخری سکرنے میں آپ کو یہ حرکت کریں آپ کو یہ وجہ ہے اس نے کہا کہ میں ، آپ کو اسے میں کوئی سکرنے اس کو پر اچھے سے یکنی تھی ہے اور آپ جو ہے وہ چہیئے ہیں مجھے لگی اس کو میں نے سوچا پچھے لکھ اس کو میں چاولوں پر ڈال دے سی ہوں تاکہ وہ چاولوں کی طول میں سے کھائے جائے گی اگر آپ کے پاس بھی ہو کوئی کسی بھی چکن کی یہ بٹن کی یکنی میں لپس لیکن اگر آپ کے پاس بی فو چکن کی پڑی ہو جیسے ہم چکن بوائل کرتے ہیں تو میں اس کی جیسے بنے مطایا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے پاکٹ سے بنا کے رکھ لیتی ہوں اور پھر اس طرح کہ جب کھائی چاول وغیرہ بناتی ہوں تو میں ان میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں اگر آپ کے پاس یکنی نہیں ہے تو آپ سمپل پانی سے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چکن کی پڑی ہو تو آپ وہ ڈال دیں تو اس سے بھی دیتی ہے وہ اچھا بن جاتا ہے تو میرے پاس کیلئے یکنی تھی کو میں نے سوچا کہ میں اس میں یکنی آئٹ کر دوں تو چاولوں میں ایک اچھا سا ٹیسٹ آجائے گا اب اس میں میں ڈالوں گی پھر میں پھر دیں ویٹ کروں گی میرے جو جبنی آلو ڈالے ہیں وہ پھر سا اس میں پھٹ جائیں اور اس کے بعد پھر آپ اس میں چاولے ڈالیں گے چاولوں میں نے بھوکے رکھیوں میں اب ہم آلو جو ہے ان کو ان کے گلنے کا پھر سا بیٹ کرتے ہیں آپ جائیں میں بی بی کے پاس ہی ہوں میں بی بی کے پاس ہی ہوں یہ نانا جی جو ہے نا بی بی کی حفاظت کر رہے ہیں آران آر واش روم جائیں آپ جائیں جائیں آپ واش روم جائیں آپ جائیں واش روم میں یہ دیکھ رہی ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میرے آلو جو میں نے ڈالے تھے اس میں وہ یہ دیکھیں آپ ڈال ہو گئے اب باقی جو ہیں چاولوں کے ساتھ کہ الجی سی chciaہاں ج Ambient پھڑیں مزے کی کچھ بو کی کچھ بو آرہい پھڑیں ملے اس پر ڈالوں میں چاول میں 3 کپ چاول جن کو میں نے آدھا لینٹا پہلے بھوکے رکھا تھا اب بھی دیکھیں یہ پانی ہو گیا ہے خوشک اب ہم اس کو رکھیں گے دم پہ اور پھر آپ سے ملتے ہیں فائنل لپ کے ساتھ یہ دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چاول اپنے چیک کرتے ہیں کیا ان کو دم لگیا ہے کہ نہیں اور یہ دیکھیں کہ چاول ہوں کو یہ ہے دم لگ چکا ہے اور ہمارے جو ملتے ہیں ملتے ہیں اس بھی کسا تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ